شدد پسند سے ہونی عبادکاروں کا رمضان کے پہلے دن مسجد الاغصہ پر حملہ فلسطین میں ماہ مبارک رمضان شروع ہو چکا ہے لیکن شدد پسند سے ہونی عبادکاروں نے اپنی جاری ہے جاری رکے ہوئے ہیں شدد پسند سے ہونی عبادکاروں نے رمضان المبارک کے پہلے دن مسجد الاغصہ پر حملہ کیا اور فلسطینی مسلمانوں کے جسپات کو متشل کرنے کی یہودی مذہبی رسومات ادا کرنے کی ایکٹنگ کرنے شروع کر دی رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے موقع پر اسرائیلی فوج نے سیکیورٹی کی سنگین صورتحال کا دعویٰ کرتے ہوئے مغربی کنارے اور غزہ پٹی میں تائینات اپنے فوجیوں کی تعداد دوبنی کر دی ہے اور خفیہ محکموں کو بھی فل الرٹ کر دیا ہے ایرانی وزارت داخلہ کے ترجمان نے وشنگٹن کی طرف سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسر کی جنگ بندی قرارداد کو بیٹو کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے غزہ کے لئے امریکی حکومت کی امداد کو علامتی اور مضاقہ خیز قرار دیا پرسائی جنسی کی ریپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ویشنگٹن کی طرف سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جنگبندی قراردات کو بیٹو کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے غزہ کے لیے امریکی حکومت کی امداد کو علامتی اور مضاقہ خیز قرار دیا ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں کہا غزہ کی پرٹی کے سناف سے ہونے حکومت کی ریشیانہ حملی کو شروع ہوئے پانچ ماہ پزر چکی ہیں اس زوران بدقسمتی سے ہم عالمی برادی بلکتوس اقوام مزیدہ کی سلامتی کونسل کی تقلید دیو بھی امریکہ مشاہدہ کر رہے ہیں جبکہ اس پورٹر کا بنیادی کام بینالکامی امن اور سلامتی کو یقینی بنانا ہے امریکی قومت کے جانے سے سکونی رجیم کی ہما جہد حمایت کے باعث عالمی برادری بینالکوامی دارے اقوام مزیدہ اور سلامتی کونسل غزہ جنگ کو روکنے اور امن تائم کرنے کے حوالے سے اپنا انسانی قانونی اور بینالکوامی فریضہ ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں موسیقی